السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچوں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں مجھے حکم ہوا ہے ہمارے دوست اور بھائی پھرانا عبدالخالق اصری اور کچھ دیگر بھائیوں کی طرف سے اقنات پاک کی فرمائش ہوئی ہے میں چند مصرے اپنی اقنات کے آپ کے خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماں نے تو ویسا کوئی بچا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماں باپ ہوں قربان میرے اخلاق نبی پر دشمن نے بھی رخ پر کبھی غصہ نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا آپ کو بچپن میں لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا دنیا میں بہت سے لوگ اچھے آئے اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا اس چشم فلک نے کوئی اچھا نہیں دیکھا احسان ہے امت پہ میرے پیار نبی کا ویسا تو نگاہوں نے مسیحہ نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا اس محسین عالم کے بدن کی طرح اجمل اس محسین عالم کے بدن کی طرح اجمل گلشن میں کسی گل کو مہکتا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماؤں نے تو ویسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا حضرات موضوع ہے برکتیں کیوں روٹ گئے دنیا میں جتنی بھی محذب قومیں ہیں وہ برکتیں ضرور تلاش کرتی ہیں جتنے محذب انسان ہیں سب کو برکتوں کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ برکتوں کو تلاش بھی کرتے ہیں برکتوں کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو نہیں ہے یا برکتیں صرف مسلمانی نہیں دھوڑتے ہیں وہ لوگ جن کا اللہ واحد پہ ایمان نہیں ہے آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہے وہ لوگ بھی برکتیں تلاش کرتے ہیں اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے خود مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو سنت کے طریقے پہ برکت تلاش کرتا ہے رزق میں برکت ہو چاہے علم میں برکت ہو نفس میں برکت ہو روزی میں برکت ہو آلو اولاد میں برکت ہو تجارت میں برکت ہو گھربار میں برکت ہو کھیتی باڑی میں برکت ہو مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو سنت کے مطابق شریعت کے بتائے ہوئے اوصولوں کے مطابق برکتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو بدعاتی طریقے سے غلط طریقے سے اپنے بنائے ہوئے طریقے سے برکتیں تلاش کرتا ہے آپ دیکھئے بہت سارے لوگ دکانوں میں مکانوں میں کچھ چیزیں فریم کر کے لٹکایا رہتے ہیں ابھی ہمارے وہاں ایک چلن ہے نقش سلیمانی اچھے اچھے پڑے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا اور بہت سے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہ جانے کیوں اس زام میں اس غلط خیال میں گرفتار ہیں کہ نقش سلیمانی اگر لٹکا لیا جائے اور ہر روز صبح کو اس پہ ایک نگاہ ڈال لی جائے تو برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے گھر میں برکت دکان میں برکت یہ ایک پروپ گنڈا ہے جس کے جھانسے میں آ کر کہ کتنے صحیح العقیدہ مسلمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور اکثر جگہوں پہ آپ کو یہ نقش سلیمانی دیکھنے کو ملے گا اس میں کیا ہوتا ہے ایک لوہہ ہے ایک لوہہ ہے اس کے اندر کچھ حروف مقتعات ہیں اس طرح کی چیزیں فریم میں کر کے لوگ لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے برکت اترے گی اور صرف ایک نگاہ ڈالنے سے کسی نقش پہ کسی لوح پہ برکتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ عقیدہ ہے کسی مزار پہ چلے جاؤ کسی درگاہ پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جانے کے بعد جو قبر ہے یا اس پہ جو چادر چڑی ہے آپ اس پہ ہاتھ پھیر لو یا چہرے کو رگڑ لو تو اس سے برکت ملے گی کچھ لوگ قبروں پہ یا درگاہوں پہ جانے کے بعد وہاں ہاتھ پھیر کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ کو ملتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی بعض لوگ کسی مخصوص پتھر یا مخصوص درخت یا مخصوص جگہ جانے کے بعد وہاں لوڈ پورٹ بھی کر لیتے ہیں وہاں پہ اپنے جسم کو رگڑ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی سوال یہ ہے کیا ان چیزوں سے برکتوں کا نزول ہوگا نہیں برکتیں اہم ہیں اور برکتوں کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو لیکن غلط طریقے سے بدعاتی طریقے سے شریعت کے اصولوں سے منحرف ہو کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی برکت تلاش کرتا ہے تو چے جائے کی برکتوں کا نزول وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے وہ شرک میں گرفتار ہو سکتا ہے وہ بدعات میں گرفتار ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم شرعی طریقے سے برکتیں تلاش کریں اور برکتوں کی حقیقت میں ہمارے اس دور میں اور ہر دور میں برکتوں کی ضرورت ہیں اس لئے کی برکت کا نزول نہ ہو صرف کسرت سے کام نہیں چلے گا کسی چیز کو ہم نے کسرت سے حاصل کر لیا مقدار میں کوئی چیز زیادہ مل گئی لیکن اللہ جللہ شان ہو اگر اس سے برکت نکال دیں تو وہ چیز زیادہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز قلیل مقدار میں تھوڑے مقدار میں ہمیں حاصل ہو گئی اور اس میں اللہ جللہ شان ہو برکت ڈال دیتے ہیں تو اس سے دھیر سارا ہمارا کام ہو سکتا ہے اور ہمارا بہت سارا کام اس سے بن سکتا ہے برکت کا لفظ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری سورتوں میں بہت ساری آیتوں میں مختلف سیغوں کے ساتھ برکتوں کا تذکرہ ہوا ہے اور انبیاء اکرام کا تو شعار بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ برکتیں تلاش کرتے تھے یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے کہ جتنے انبیاء ہیں سب ہونے برکتیں تلاش کی ہیں آئیے میں قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ دیکھیں اللہ جللہ شان ہو فرماتا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا حضرت عیسیٰ کے کہتے ہیں وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں حضرت عبراہیم کے بارے میں اللہ جللہ شان ہو فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَا هُو بِيْسْحَاقَ نَبِيًا مِّنَ السَّالِحِينَ ہم نے انہیں اسحاق کی حضرت اسماعیل کے بعد اسماعیل زبیح اللہ کے بعد ایک بیٹے کی بشارت دی اسحاق کی بشارت دی خوشخبری دی جو نبی ہیں اور صالحین میں سے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ اور ہم نے ان میں بھی یعنی ابراہیم میں بھی اور اسحاق میں برکت ڈال دی حضرت نوح کے بارے میں جب انہوں نے کشتی بنائی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَمْ مُبَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ اے نوح کہیے کہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت جگہ میں اتاریو تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے ان کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کشتی جودی پہاڑی پہ جا کر ٹھہر گئی جب توفان آیا اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قیلَ يَا نُوحُ بِكْ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكِ ہم نے کہا کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ تمہارے اوپر برکتوں کا نزول ہوگا تو برکت کا لفظ اگر قرآن میں کہاں کہاں کس انداز سے کتنے سیغوں کے ساتھ آیا ہے اگر میں اس کا احاطہ کروں تو کافی سمیہ کافی وقت اسی میں چلا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ برکت کا لفظ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ برکتوں کا تذکرہ آیا ہے اور خاص طور سے انبیاء کا شعار بتایا گیا ہے خود چند حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت ایوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت ایوب ایک بار غسل کھانے میں ننگے غسل کر رہے تھے بغیر کپڑوں کے اور ایسا کرنا جائز بھی ہے اگر آدمی پردے میں ہے تو بغیر کپڑے کے غسل کر سکتا ہے آدمی آسمان سے ٹڈیوں کی سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی حضرت ایوب اپنے کپڑے میں ان سونے کی ٹڈیوں کو بٹورنے لگے بھرنے لگے اللہ جللہ شانہوں نے پوچھا اما اغنیتوں کا اما ترہ او ایوب کیا ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا کیا ہم نے تمہیں نعمت عطا نہیں کی کیا ہم نے تمہیں دولت عطا نہیں کی ان ٹڈیوں کو کیوں سمیٹ رہے ہو اپنے کپڑے میں جواب ذرا سنیے کہتے ہیں اے اللہ ضرور تُو نے میرے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کییں ولیکن لا غنالی انبرکتک اے اللہ تیری برکت سے بے نیازی میں حاصل نہیں کر سکتا اے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے تیری برکت برس رہی ہے اگر میں اسے اپنے کپڑوں میں نہ سمیٹوں گا تو تیری نعمت کی ناشکری ہوگی حضرت ابراہیم جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے بیابو گیا میدان میں چلے گئے آپ کو پتا ہے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے شادی بیعہ کر لیے ایک بار حضرت ابراہیم آتے ہیں خبرگیری کے لیے تو پہلی بیوی جو ناشکری تھی پہلی بیوی سے پوچھا کی گزر بسر کیسے کرتے ہو تم لوگ تو پہلی بیوی نے کہا کہ بہت مشقت اور تنگی میں ہماری زندگی گزرتی ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کی دروازے کے اس چوکھٹ کو بدل دینا لیکن دوبارہ جب حضرت ابراہیم کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں حضرت اسماعیل کی دوسری شادی ہو جاتی ہے اب کی بار جو بیوی آتی ہے وہ شکر گزار ہوتی ہے پوچھتے ہیں کیسے گزر بسر کرتے ہو تو بیوی کہتی ہے ہمارا کھانا گوشت ہے وہ شرابن اللہ اور ہمارا پینہ جو ہے وہ پانی ہے الحمدللہ ہم اچھے سے گزر بسر کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا پہلے تو یہ کہا کی جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کی دروازے کے اس چوکھٹ کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم مبارک لہم فی تامہم و شرابہم اے اللہ ان کے کھانوں میں ان کے پینوں میں برکت عطا کر دینا حضرت ابراہیم کی دعاوں کا نتیجہ ہے آج مکہ کے اندر جو رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے خصوصیت کے لیے کے ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی دینا آج جو لوگ گئے ہیں اس سرزمین میں بغیر موسم کے آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کی بھرمار ہے ایسے ایسے پھل میں نے دیکھے جو میں نے اپنے ملک میں نہیں دیکھے وہ میں نے مکہ اور مدینہ شہر میں دیکھے یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور ہمارے نبی نے جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ شہر کو حرام کیا ہمارے نبی نے مدینہ کو حرام کیا اور مدینہ کے لیے برکت کی دعا کیا 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 اللہم بارک لنا فی مدینتنا نبی نے ہاتھ اٹھا کے مدینہ کے لیے دعا کی اے اللہ ہمارے شہر میں برکت دے دے یہ مدینہ شہر آج اس قدر خوشگوار آب و ہوا جو ہے نا پہلے ایسی آب و ہوا نہیں تھی وبائی بیماریاں پھیلتی تھی کمر توڑ بخار کمر توڑ بخار مدینہ کا یسریب کا مشہور تھا اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہجرت کر کے آتے تھے مدینہ کی سختی برداشت نہیں کر پاتے بیمار پر جاتے تو بھاگ جاتے تھے مدینہ چھوڑ کے جبکہ پہلے یہ حکم تھا فتح مکہ سے پہلے کہ جو مدینہ ہجرت کر کے آئے گا وہ پھر مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا اللہ یہ کہ ہمارے نبی کسی کو خصوصی پرمیشن دے دیں تو مدینہ اور یسریب کا بخار کمر توڑ بخار اللہ کے رسول نے دعا کیا اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو پاک ساف کر دے اور یہاں کے بخار کو تُو جحفہ پہنچا دے یہ نبی کی دعاوں کا نتیجہ ہے مدینہ کی آب و ہوا اتنی خوشگوار ہے کہ شاید کسی شہر کی آب و ہوا اتنی خوشگوار ملے اور مدینہ میں برکتوں کا جو ماحول جو منظر میں نے وہاں اپنی زندگی میں دیکھا ہے آج بھی مدینہ شہر میں برکتوں کا اثر آپ محسوس کریں گے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہم مبارک لنا فی مدینتنا اے اللہ تُو ہمارے شہر مدینہ میں برکتوں کا نزول فرما دے اللہم مبارک لنا فی ساعنا و فی مدنا اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت دے دے ناپ تول کے آلات میں برکت دے دے اے اللہ تُو ہمارے پھلوں میں ہمارے غلوں میں برکت دے دے میں نے وہاں رہ کر یہ اندازہ کیا ہے دس بیس کلو اگر چاول لے آؤ غلہ لے آؤ اناج لے آؤ کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ تو اتنی برکت کی جیسے لگتا وہ چیز ختم ہی نہیں ہوگی آج بھی برکتوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس شہر مقدس کے اندر تو ہمارے نبی کا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی پہلے انبیاء کی میں نے چند مثالیں دی ہیں ہمارے نبی برکتوں کا کتنا احتمام کرتے تھے اللہ وقبر آپ حیران رہ جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ہمارے نبی برکت کا خود احتمام کرتے تھے اللہ رب العزت سے برکت کی دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کو برکت کی تعلیم دیا کرتے تھے تلقین کیا کرتے تھے کہ اے صحابہ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا کرو چھوٹی چیز کیوں نہ ہو بڑی چیز میں ابھی مثالیں دے کر سمجھاؤں گا لیکن ایک چیز بتا دوں اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرے بھائی کسرت یہ اہم نہیں ہے کسی چیز کو آپ دھیر مقدار میں حاصل کر لو یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی اہم یہ ہے کہ اس چیز میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ ماغیے آپ ماغیے اللہ مجھے دھیر دولت دے دے لیکن صرف دھیر نہ ماغیے اسی کے ساتھ یہ بھی دعا کیجئے اے اللہ ہمیں کسرت سے آل و اولاد دے دے ہمیں برکت ہمیں دولت دے دے لیکن اے اللہ اس میں برکت دے دے برکت دے دے آپ دیکھئے بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہوتے لیکن اگر اللہ برکت نہیں دیتا ہے کہاں ان کی دولت چلی جاتی ہے کوئی قابل ذکر کارنامہ وہ اپنی دولت سے انجام نہیں دے پاتے ہیں کروڑوں کی دولت کہاں چلی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ لوگ صرف ہزاروں میں کمائی ہے ہزاروں میں لیکن اللہ برکت دے دیتا ہے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں کہیں مسجد بنا دیا کہیں مدرسہ بنا دیا کہیں عتیم خانہ بنا دیا اور بہت سارے کام کر لیتے ہیں یہ اسی برکت کا نتیجہ ہے کتنے لوگوں کو اللہ کسرس سے آل و اولاد دے دیتا ہے ایک درجن بیٹوا دے دیا اللہ نے لیکن برکت نہیں دیا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کسی کو اللہ ایک ہی بیٹا دیتا ہے ایک ہی بیٹا دیتا ہے لیکن اس میں برکت ڈال دیتا ہے وہی ایک بیٹا اس کی نیک نامی اور شہرت کا سبب بنتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں اور اس کی توتی بولنے لگتے ہیں اگر اللہ اس ایک بیٹے میں بھی برکت عطا کر دے تو ایک درجن بیٹوں سے افضل ہوتا ہے وہ اچھا ہمارے ماں ماحول کیا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا اگر ہم کسرس سے دولت چھوڑ کے چلے گئے اپنے بیٹوں کے لیے ان کے مستقبل کی زمانت مضبوط مستقبل کی زمانت یہی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اتنا مضبوط کر دو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے دستے نگر نہ رہیں میرے بھائی اولاد کو نیک بنا کے جاؤ صالح بنا کے جاؤ یہ زیادہ اہم ہے بالمقابل اس کے کہ دھیر ساری دولت ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ اگر اس دھیر ساری دولت میں تمہاری زندگی کے بعد اگر اللہ برکت نہیں دے گا کچھ نہیں تمہارے بیٹے کر پائیں گے تھوڑی دولت بھی اگر چھوڑ کے گئے اور تم اپنے بچوں کو نیک بنا کے گئے اس تھوڑی سی دولت میں اللہ برکت دے گا اور بعد میں اللہ ان بچوں کو مالدار بھی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز صرف ونطالیس سال کی زندگی ملی تھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو تھارٹین نائن اللہ اکبر لیکن اپنی سلطنت کو اپنی بادشاہت کو اتنا مضبوط کر دیا تھا بیت المال میں اتنا خزانہ جمع ہو گیا تھا کہ کوئی زکاة لینے کے لئے ان کے زمانے میں جلدی تیار نہیں ہوتا تھا ایک درجن کے خریب بیٹے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے جب مرنے لگے چند دینار اٹھارہ دینار چھوڑ کے گئے اٹھارہ دینار میں سے اسی میں تجہیز تکفین کا بھی انتظام کیا گیا بکیا جو بچا ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دے گا اٹھارہ دینار کیا ہے اور وہ بھی ایک درجن کے خریب بچے ہیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے جب وہ بستر مرگ پہ تھے پوچھا گیا مادہ ترکتا لیا اولادی کا او خلیفہ وقت آپ اپنے بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہنے لگے میں اپنے بچوں کے لئے اللہ کا در چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا تقویٰ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے اگر میرے بچے گنہگار ہوں گے میرے بچے فاسق و فاجر نکل گئے میں ان کے لئے ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ میرے بعد میرے مرنے کے بعد وہ اسی دولت کے نتیجے میں اللہ کی معاصیت کریں نافرمانی کریں اور مجھے بھی گنہگار کریں ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جاتا میں کتنے لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے اپنے بچوں کے لئے پتا چلا بچے کبھی بھول کر بھی مغفرت اور استغفار بھی نہیں ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں اور اسی دولت کے نتیجے میں گلچھڑے اُراتے ہیں حرام کاریوں میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اس کے برخلاف خلیفہ سلیمان بن عبد الملک انہی کے زمانے کا بنو امیہ کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس کے بھی تقریباً ایک درجن بچے تھے کئی لاکھ دینار چھوڑ کے گیا سلیمان بن عبد الملک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں سو سو اونٹ صدقہ دے رہا ہے سو سو اونٹ اتنا اللہ نے اس کی دولت میں برکت عطا کر دی اور سلیمان بن عبد الملک جو کئی لاکھ کی پراپٹی چھوڑ کے گئے تھے اپنے بچوں کے لئے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا بزار میں بھیق ماغ رہا ہے ایک بیٹا عمر بن عبد العزیز کے بیٹے سے بھیق ماغ رہا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ لاکھوں کی پراپٹی کہاں چلی گئی کچھ بھی نہ پتا چلا میرے بھائی ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے دولت چھوڑ کے جاؤ یا نہ جاؤ لیکن اپنے بچوں کو نیک بنا کر جاؤ اگر تمہارا بچہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں استغفار کرے گا اللہ جللہ شان ہو اگر تم جنت میں ہو تو تمہارے درجے کو بلند کر دے گا اور اگر تم اللہ نہ کرے اگر تم دوزخ میں ہو یا اگر تم اگر تمہیں عذابِ قبر ہو رہا ہے تو تمہارے عذابِ قبر میں تخفیف ہو جائے گی قبر میں اللہ روشنی پیدا کر دے گا تمہاری قبر کو کشادہ کر دے گا اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا تمہارے لئے استغفار کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے پوچھتا ہے اوہ میرے مولا گیا میرے پاس کوئی عمل نہیں یہ درجہ جو میرا بلند ہوا کیسے بلند ہوا اللہ جللہ شانہو کہیں گے بے استغفارِ ولدی کا لکا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لئے استغفار کر رہا ہے مغفرت اور بکشش کی دعائیں ماغ رہا ہے اس لئے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا تو میں یہ کہہ رہا تھا بات دوسری طرف نکل گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے کسرت اہم نہیں ہے برکت اہم ہے ٹھیک ہے آپ کسرت کی دعا ماغیں لیکن ساتھ ساتھ برکت کی بھی دعا ماغیں اللہ کے رسول نے بھی کسرت کی دعا کی ہے لیکن ساتھ میں برکت کی بھی دعا کی ہے حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں وہی انس جس نے دس سال تک نبی کی خدمت کا جنہ شرف حاصل رہا ہے حضرت ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا ننہ خادم ہے آپ اس کے لئے دعا کر دیجئے برکت کی دعا کر دیجئے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہو و ولدہو اے اللہ ان کے مال میں ان کی اولاد میں اے اللہ ان کے مال میں ان کی اولاد میں بڑھو تری عطا کر دے سمہ بارک لہو فی اے اللہ پھر اس میں برکت ڈال دے آپ نے کسرت کی دعا کہ اللہ انہیں ڈھیر مال دے دے ڈھیر اولاد دے دے اب پھر اس میں برکت دے دے نبی کی دعاوں کا نتیجہ دیکھئے حضرتِ انہس اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے نبی کی دعاوں کے نتیجے میں اور برکت کا یہ عالم تھا میرے پاس ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتا تھا میری اولاد میں اتنی برکت ہو گئی سن پچھ ہتر ہجری آتے آتے میری نسل سے ایک سو بیس بچے مر چکے تھے اس دنیا سے جا چکے تھے میری نسل سے ناتی پوتیاں اور سم ملا کے ایک سو بیس چھوٹے بچے جا چکے تھے اب آپ سوچیں اتنی اور عمر میں بھی برکت کی ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے عمر میں بھی برکت کی دعا کی حضرتِ انہس سو سال سے بھی کہتے تھے میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے لوگوں سے شرم آتی تھی میں اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا دوسروں میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے اور میں زندہ ہوں پھر رہا ہوں چل رہا ہوں کھا رہا ہوں یہ نبی کی دعاوں کا نتیجہ تو ٹھیک ہے کسرک کی دعا آدمی کر سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں برکت کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجئے ہمارے نبی اپنے صحابہ کو برکت کی تعلیم دیتے تھے اور برکت کی دعا ضرور کرتے تھے حضرتِ اروا البارکی ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول نے ایک دینار دے کر ان کو بھیجا کتنا؟ ایک دینار دے کر کے بھیجا کہ جاؤ بکری خرید لاؤ گئے حضرتِ اروا البارکی تو کیا کیا انہوں نے معلوم ہے ایک دینار میں دو بکریاں خریدیں پھر ایک بکری ایک دینار میں بیچ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری اور ایک دینار دونوں لے کر کے آتے ہیں اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہم مبارک لہو فی صفقتِ امینہی اے اللہ ان کی تجارت میں تو برکت اتا فرما دے نبی کی دعاوں کا نتیجہ دیکھئے ان کے بارے میں آتا ہے لو اشترط ترعابا لرہ بحافی اگر یہ مٹی کا بھی سودا کر لیتے تھے مٹی خرید لیتے تھے تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا تھا اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا تھا اس مٹی کو بھی اللہ سونا بنا دیتا اگر اللہ برکت دے دے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ اللہ اسی بھنگار میں دیکھنے میں لگتا یار کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹے پھوٹے سب کچھ سامان ہے اللہ اگر اسی میں برکت دے دے تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے سچائی اور امانتداری سے اگر آپ تجارت کرو اور اگر اللہ اس میں برکت دے دے تو آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کہاں سے برکت آ رہی ہے اور کہاں سے میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے نبی میں یہ کہہ رہا تھا کہ برکتوں کا بڑا احتمام کرتے تھے سیزن کا جب پہلا پھل پیڑ پہ آتا تھا نا خجور یہ کوئی بھی پھل تو سب سے پہلے سیزن کا پہلا پھل جیسے نظر آتا تھا رسول اس پھل کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی سے مارے نا اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت اتا کر دے پھر کسی چھوٹے ننے معصوم بچے کو بلاتے تھے اور اس کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے ننے معصوم بچے کو جو سب سے چھوٹا بچہ جس کو دیکھتے تھے اس کو بلا کر کے برکت کے لیے آپ اس بچے کو دے دیتے تھے کہ تُو اس کو کھالے اسی طریقے سے کسی کی شادی ہو گئی اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھائی ہے برکت کی دعا کسی کی شادی ہو جائے تو برکت کی دعا دو ہمارے مہا لوگ اپنے اپنے حساب سے نہ جانے کیا کیا لیکن جو سنت کا طریقہ ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ تمہارے اس شادی میں برکت اتا فرمائے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع کرے تم کو اور تمہاری جوڑے کو تمہاری بیوی کو تو بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر برکت کی دعا ذرا دیکھئے ہمارے نبی برکتوں کا کتنا احتمام کیا کرتے تھے اگر کوئی اوٹ خریدتا تھا گوڑا خریدتا تھا تو آپ کہتے تھے ادشترا احدکم بعیرن فل یمسک بے ذروت سنا میں ہی اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے برکت کی دعا کرے یہ دعا پڑے اللہم انی اسعلکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعود بکا من شرحا و شر ما جبلتہا علیہ اے اللہ میں اس کے خیر اور بھلائی کا تُس سے سوال کرتا ہوں جس خیر اور بھلائی پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے اور اے اللہ میں اس کے شر اور برائی سے تُس سے پناہ ماتتا ہوں اور جس برائی پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے شادی والوں کو بھی بیوی پیشانی کے بال پکڑ کے دعا کرو اللہم انی اسعلکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے لیے کھانا کھا چکو اگلیوں کو چاٹ لو جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے اسے نہیں معلوم کی برکت کہاں ہے ہو سکتا ہے کہ جو کھانا انگلیوں میں لگا ہوا ہے اسی میں برکت ہو اور وہ دھل دیا تو برکت چلی گئی اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس پلیٹ کو بھی چاٹ کر صاف کر لو جس میں تم کھاتے ہو تمہیں نہیں معلوم کی برکت کہاں ہے انکم لا تدرونہ فی ایت آمکم البرکہ تمہیں نہیں معلوم کی برکت کہاں ہے ادبرتن کو چاٹنا یا صاف کرنا یہ ذرا مایوب چیز بن گئی ہے اور مغربی تحزیب کے لوگ دل دادا ہو گئے ہیں اور آج کل تو بوفے سسٹم چل گیا ہے لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے ہیں آدھا کھایا آدھا پلیٹ میں پھیک دیا یہ فیشن بن گیا ہے پورا مت کھاؤ چاٹ کے مت کھاؤ کچھ بچا کے پھیک بھی دو یہ اسراف فضل کھرچی یہ مغربی تحزیب دعا سلام کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب آج کل مغرب سے امپورٹ کو کر کے آ رہے ہیں اور ہمارے بچے اس کی نقالی کر رہے ہیں اور اسی میں فخر محسوس کر رہے ہیں میرے بھائی یہ سنت کا طریقہ ہے اور بتاؤں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے نبی برکتوں کا کتنا احتمام کرتے تھے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سامنے سے کھائے سامنے سے کھائے بیچ سے نہ کھائے لِعَنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسْتِحَا کھانے کے بیچ میں برکت اُترتی ہے اب پتا چلا پہلے برکت کھائی گئے پہلے برکت چٹکے لیے تو اب وہ جو بچا وہ بے گئر برکت والا تو بیچ سے مت کھاؤ کنارے سے پہلے کھاؤ برکت یہاں بیچ میں اُترتی ہے اللہ وقت پر کس قدر آپ برکتوں کا احتمام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کرتے تھے آپ بسم اللہ کا کیوں اتنا احتمام کرتے تھے معلوم ہے کھانا کھاؤ تو آپ نے بسم اللہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو جب کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ کر کے بیٹھے نبی محترم فرماتے ہیں اس لیے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا بسم اللہ کر لیتا شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا جب کھانے پہ بیٹھتا بسم اللہ کر لیتا شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا جب آدمی بسم اللہ گھر میں گھستا ہے بسم اللہ بھول جاتا ہے کھانے پہ بیٹھا بسم اللہ بھول گیا تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی ملا اور سونے کو ملا گدہ بھی ملا اب اس سے اچھا گھر کہاں ملے گا اچھا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بسم اللہ کا کام ہے بس کھانے وانے سے پہلے بسم اللہ کر لو ارے میرے بھائی یہ تو برکت کا خزانہ ہے یہ صرف کھانے سے پہلے یا گھر میں جانے سے پہلے کے لیے نہیں ہے یہ بسم اللہ جو قدم قدم پہ ہمارے نبی سکھاتے تھے نیا جوڑا خرید کے لائے بسم اللہ کر کے پہنو سواری پہ بیٹھے بسم اللہ کر کے بیٹھو گھر سے نکلے بسم اللہ کر کے نکلو گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ کر کے داخل ہوئے یہاں تک کی بات روم میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ کر کے جاؤ دعا تو لوگوں کو معلوم ہے لیکن بسم اللہ نہیں معلوم حالانکہ رسول فرماتے ہیں جنات کی نگاہوں اور انسان کی شرمگاہ کے بیچ میں اگر کوئی چیز پردہ کرتی ہے تو یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلا میں جائے ٹوائلٹ میں جائے تو پہلے بسم اللہ کہلے آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے چٹخنی لگا لیا دروازہ بند کر لیا اب ہم کو کوئی نہیں دیکھتا شیطانوں کی نگاہیں آپ کو وہاں بھی دیکھتی ہیں ٹوائلٹ اور بات روم میں دروازے کی کنڈیا لگانے کے باوجود بھی شیطان تمہیں تارتا ہے لیکن جب تم بسم اللہ کہلے تے ہو بسم اللہ کے بعد یہ دعا پڑھو پھر ٹوائلٹ میں جاؤ شیطان جنات تمہیں وہاں دیکھ بھی نہیں سکتے تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے یہ گندی جگہیں ہیں یہاں پہ شیطان رہتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اکثر ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ لوگ بغیر دعا بغیر بسم اللہ کے ٹوائلٹ بات روم میں جاتے ہیں اکثر شکایتیں ہو جاتی ہیں آسیب کی شکایت ہو گئی جنات شیطان نے پریشان کرنا شروع کر دیا اس لئے یہ نسخہ بتایا گیا ہے ایسے ہی آدمی اپنے پرائیویٹ کمرے میں اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لیے وہاں بھی ہمارے نبی نے بسم اللہ سکھایا اللہ ہو پر میں اگر بسم اللہ کی برکت خالی بتاؤں آپ کو تو شاید پورا وقت چلا جائے گا خالی بسم اللہ کی برکت تو اس بسم اللہ کی برکت کو اسی لئے میں کہتا ہوں یہ خزانہ ہے اور بسم اللہ کو لازم پکڑ لو اپنے چھوٹے بڑے ہر کام میں ہر کام اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھئے اور بسم اللہ کر کے وہ کام شروع کیجئے اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا تو ہمارے نبی برکتوں کا کتنا زیادہ احتمام کیا کرتے تھے آئیے میں اب اصل موضوع کی طرف برکتیں کیوں روٹ گئیں سوال یہ ہے جب برکتوں کی اتنی اہمیت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں برکتوں کی ضرورت ہے بغیر برکت کی ہم رہ نہیں سکتے اگر اللہ برکت چھن لے تھوڑی سی عمر اللہ اگر عطا کر دے اور اس میں برکت ڈال دے اس تھوڑی سی عمر میں آدمی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور سو سال کی اسی نبی سو سال کی عمر اللہ دے دے اور برکت نہ دے کچھ نہیں کر سکتے کتنے لوگ ہمارے بزرگ ستر اسی نبی سال کی عمر اگر ہو گئی ہے پوچھ لیں اپنے آپ سے اگر اللہ نے برکت نہیں دی آدمی سوچتا ہم نے کیا کیا زندگی میں ابھی تو دھون مٹی کھیل رہے تھے کب جوان ہوئے کب ادھیڑ ہوئے کب بوڑے ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اسی لئے میرے بھائی برکت کی دعا مہ گئے اللہ ہماری عمر میں برکت ادھا فرما دے ہماری روزی میں برکت ادھا فرما دے ہمارے علم میں برکت ادھا فرما دے ہمارے رزق میں برکت ادھا فرما دے ہماری تجارت میں برکت ادھا فرما دے آل و اولاد میں برکت ادھا فرما دے کھیتی باڑی میں برکت ادھا فرما دے یہ دعا کبھی مت بھولو کبھی مت بھولو اور اگر 35-45 سال کی بھی عمر لوگوں کو ملتی ہے اور اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے بڑے بڑے کام ابھی میں نے مثال دی 45 سال کی عمر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو 39 ایئر صرف ملے ایسے کارہائے نمائیہ انجام دے کے چلے گئے اللہ اکبر سنہر حروف میں آج ان کی صیرت پڑھو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی حضرت عمر بن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا زہد دیکھ لو ان کا عدل دیکھ لو تقوی پرہزگاری دیکھ لو اللہ کا ڈر دیکھ لو اور سب سے بڑی چیز کی کس طریقے سے اپنی حکومت کو مستحقم کر دیا تھا معمولی چند سالوں میں کہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا اکیلی عورت نکل جایا کرتی تھی کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا اور زکاة لینے والے جلدی نہیں ملا کرتے تھے غریب مسکین نہیں ملتے تھے اللہ نے برکت ڈال دی تھی برکت ڈال دی تھی اس لئے عمر میں روزی میں علم میں برکت کی دعا مگا کرو تو آئیے دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج برکتیں ہم سے کیوں روٹ گئی ہیں برکتیں میں یہ نہیں کہتا کہ برکتوں کا ایک دم خاتمہ ہو گیا ہے لیکن پہلے کے آپ دیکھ لو پہلے کے بزرگوں کو دیکھ لو ان کے عمر میں برکت ہوا کرتی تھی اجھ ہمارے دمانے میں کیوں نہیں اتنی برکت ہوتی ہیں پہلے کے لوگوں کا پیسے میں برکت ہی آج پیسے میں برکت نہیں کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ تو راز ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہمیں اسباب تلاشنے ہوں گے کہ آج برکتیں کم کیوں ہو گئیں برکتیں روٹ کیوں گئیں پہلا سبب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی قرآن مجید سے آج ہم نے ہدایت اٹھانی تلاوت کرنی اس میں تعمل و تدبر اس پہ عمل کرنا آج ہم نے ترک کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے اس لیے برکتیں روٹ گئی ہیں یہ کتاب کتاب مقدس جو آج ہمارے درمیان ہے پہلے کے بزرگوں وہ آپ دیکھئے پہلے کے لوگ صبح اٹھتے تھے تو فجر کے بعد بھروں سے آپ دیکھئے قرآن مجید کے پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں آج گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں پہلے لوگ صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے آج صبح اٹھ کر لوگ فیس بک وارڈ سپ پہ میسج پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا دیکھو یار موبائل پہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہے وارڈ سپ فیس بک کھل کے بڑھ گئے تو برکتیں روٹیں گی نہیں تو کیا ہوگا یہ کتاب مقدس یہ سرابہ برکت ہے قرآن کہتا ہے ارے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا یہ بابرکت کتاب ہے اسی کتاب کی تم پیروی کرو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ بابرکت ہے اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وہادا ذکر مبارکن انزلنا یہ نصیحت کی چیز ہے یہ بابرکت چیز ہے جسے ہم نے اتارا ہے آج قرآن سے یہ قرآن اللہ اکبر اس کی اصل بابرکت یہ جہاں سے یہ کتاب اتری اللہ پاک پروردگار کے پاس سے اس کی اصل بابرکت اس کا محل بابرکت کہاں پہ اتری یہ کتاب ہمارے آخری نبی ورسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر یہ کتاب اتری ہمارے نبی بابرکت اور جس مہینے میں یہ کتاب اتری وہ مہینہ بابرکت جس رات میں یہ کتاب اتری وہ رات بابرکت ہے وہ رات بابرکت سب برکت ہی برکت ہے اور آج ہم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا اس میں تعمل کو چھوڑ دیا تدبر کو چھوڑ دیا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا تو آج برکتیں روٹ گئیں اسی لئے آج لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن کی برکت کا مطلب یہ ہے تُشتاویز وعاویز بنا کے لٹکا لو یا کچھ آیت القرصی وغیرہ فریم کرا کے گھر میں لٹکا لو یا گاڑی وغیرہ میں ذرا آگے آیت القرصی لکھ کے لوگ لٹکا لیتے ہیں گاڑیوں میں یا گھروں میں لٹکا لیتے ہیں تاویز بنا لیتے ہیں یا کہیں خسم وسم کی ضرورت آئی تو حلف میں قرآن مجید کو لے آتے ہیں لوگ سوچتے ہیں ہم قرآن سے تو برکت حاصل کر ہی رہے ہیں سوال یہ ہے کیا اس طریقے سے قرآن سے برکت ملے گی میرے بھائی نہیں قرآن کی برکت یہ ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے اس کتاب کی تلاوت کیجئے اس سے اپنے تعلق کو جھوڑیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ایک حرف پڑھنے پہ دسنے کی ملتی ہے دلوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے آپ اس کتاب پر عمل کیجئے اس سے ہدایت حاصل کیجئے اس سے نصیحت پکڑیے اس سے شفاہ حاصل کیجئے اسی کے مطابق فیصلے کیجئے یہ قرآن کی برکت تب ملے گی تب قرآن کی برکت ملے گا اسے نہیں ملے گی تعویز گنڈے بنانے سے برکت نہیں ملے گی فرم میں آیت القرصی سجا کے لٹکا دینے سے برکت نہیں ملے گی اسی لئے ماہر القادری نے قرآن کی فریاد کے نام سے جو نظم لکھی ہے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر ایتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح سے توتہ مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی ہی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کی نم ہوتی ہی نہیں دل میں کوئی خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوتا دل سوز سے خالی ہوتے ہیں آنکھیں ہیں کی نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں میرے بھائی جو لوگ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ گئے اس کی برکت کو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ اس کتاب کے ذریعہ نجانے کتنی قوموں کو بلندی عطا کر دیتا ہے اور کتنی قوموں کو پستی کی دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے جو اس راز کو پا گئے ہمارے آبا وہ اجداد ہمارے اصلاف جب تک وہ قرآن پہ عمل پیرا رہے وہ اس دنیا میں سیاہ و سفید کے مالک رہے اس زمین پہ حکومت کرتے رہے جب لوگوں نے قرآن سے ہدایت پکڑنی چھوڑ دی قرآن کی تلاوت چھوڑ دی قرآن میں تعمل و تدبر کو چھوڑ دیا قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا تو وہ برکتیں ان سے روٹ گئیں حکومتیں ان سے روٹ گئیں سلطنت ان سے روٹ گئیں سب کچھ ہاتھ دھو بیٹھے آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اس کی تلاوت کا احتمام کریں اس پہ اس سے ہدایت حاصل کرنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں آج بھی اس زمین پہ حکومت ہماری ہوگی سلطنت ہماری ہوگی اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے پہلے تم اللہ کی کتاب کی طرف تو آؤ اللہ تمہیں اپنی زمین کا وارث بنائے گا تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنائے گا کتنے لوگ سمجھتے نہیں یہ کتاب کتاب ہدایت بھی ہے کتاب شفا بھی ہے آؤ تو اس کتاب کی طرف تمہارے جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے آج لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے قلبی بدنی جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی یہاں ہے کون ہے جو اس سے علاج کرے آج ہمارے پاس کیسی کیسی صورتیں کیسے کیسے خزانیں سور فاتحہ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس کھالی نماز کے ہر ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھ لو بس سور فاتحہ کا یہی کام میرے بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سور فاتحہ یہ سورت اس کے اندر کتنی شفا ہے یہ جھاڑ پھوک کی سورت ہے حضرت ابو سعید خدری نے قوم کے اس سردار کو جس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا وہ تڑپ رہا تھا اس کی تپشے درد سے تڑپ رہا تھا حضرت ابو سعید خدری نے جب سور فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے اس پہ پھوکنا اور دم کرنا شروع کیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رسی سے کھول کر آزاد کر دیا گیا ہو مکمل شفا مل گئی اس نے نجانے کئی بکریاں انہیں نام کے طور پہ عطا کر دی علامہ ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں مکہ المکرمہ میں مجھے بیماریاں لاحق ہوتی تھی تو نہ ڈاکٹر ملتے تھے نہ دوا ملتی تھی میں سور فاتحہ پڑھ کر کے اپنے درد کی جگہ پہ اپنی اگلی کو اپنے تھوک کے ساتھ آپ جہاں درد ہو تھوڑے سے تھوک کو آپ ملائیے اور قرآن کی اس باورکت سورت کو آپ پڑھتے جائیے کہتے ہیں مجھ کو بڑی بڑی بیماریوں سے اسی سورت کے نتیجے میں اللہ نے شفا عطا فرما دیا اور میں نے اس نسخے کو اپنے بہت سارے بھائیوں کو وہاں مکہ میں بتایا جن کو بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہو جاتی تھی ڈاکٹر نہیں ملتے تھے دوائیں نہیں ملتی تھی میں کہتا تھا یہی سورت پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرو اور انہوں سے شفا مل جایا کرتی یہ سورت ہمارے پاس موجود ہے کتنے لوگ ہیں جو اس سورت سے شفا حاصل کرتے آیت القرصی کی برکت میں نے کہا یہ صرف فریم میں لگانے والی آیت نہیں ہے آیت القرصی یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے اگر اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ کی وحتانیت کا سرچشمہ بہتا ہے اس آیت کی فضیلت جس دن آپ جان جاؤ گے آپ اس آیت کو کبھی بھی نہیں چھوڑو گے ہر فرض نماز کے بعد صبح و شام سونے کے ٹائم بستر پہ جاؤ یہ سورت پڑھ لو کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے یہ سورہ بخرا کی برکت اس سورہ آل عمران اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرال قرآن فائنہو یاتی شفیان لے اصحابی یوم القیامہ او لوگو قرآن پڑھا کرو اس لیے کی قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں سفارش کرے گا اقرال زہراوین او لوگو دو تروں تازہ دو پھول کی تلاوت کیا کرو سورہ بقرا اور آل عمران فائنہوما غمامتانی او غیائتان یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئیں گی سایا کیے رہیں گی او کا انہوما فرقان تیر ان سواف یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح جیسے دو پرندوں کا جھنڈ ہونا یہ دونوں صورتیں ایسے آئیں گی جیسے پرندے جھنڈ بنا کر کے اڑتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑائی لڑیں گی یہ دونوں صورتیں فائٹ کریں گی یہ دونوں صورتیں کہہ کو فائٹ کریں گی اس کی مغفرت اور بخشش کرانے کے لیے یہ دونوں صورتیں لڑائی لڑیں گی اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکرہ البقرہ او لوگو صور بقرہ پڑھا کرو فائن اخضہ برکہ اس لیے کی صور بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے وطرقہ حسرہ صور بقرہ کو چھوڑ دینا یہ باعث حسرت ہے وَلَا يَسْتَتِي أُحَلْبَطَلَ اور جادوگر اور شیطان اس کے پاس نہیں آسکتے اکثر گھروں میں آج شکایت ہے آسیب کی شکایت ہے جنات شیطان کی لوگ ادھر ادھر ڈھوگی باباوں کے پاس جاتے ہیں تاویز گنڈے اور نجانی کیا کیا بنا کے لاتے ہیں میرے بھائی صور بقرہ کی تلاوت آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھو زور زور آواز میں آپ صور بقرہ پڑھو اگر خود نہیں پڑھ سکتے آپ موبائل میں لگا دو آپ ٹیپ ریکارڈر میں لگا دو زور زور سے پورے گھر میں آواز بوجھنی چاہیے آپ اس آواز کے سامنے کوئی جنات شیطان ٹک نہیں سکتا ہے نبی فرماتے ہیں صور بقرہ کی تلاوت دھروں میں کیا کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَو فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَى شیطان اس گھر سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے جہاں صور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے سب کچھ یار نسخہ ہمارے پاس موجود ہے ہم چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ارے معاوزتین ہمارے پاس موجود ہے جادو کی شکایت ہے نظرِ بد کی شکایت ہے آسیب کی شکایت ہے ہمارے نبی یہ معاوزتین پڑھ کے رات میں جب سوتے تھے اپنے جسم اپنے ہاتھ پہ پھوک کر پورے بدن پہ مل لیا کرتے تھے ہم معایشہ فرماتی ہیں نبی جب کمزور ہو گئے بیماری کی حالت میں میں معاوزتین پڑھ کر کے برکت کے لئے آپ کے ہاتھوں پہ پھوک کر آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پہ مل دیا کرتی تھی کون ہے جو آج قلعوز بے رب الناس قلعوز بے رب الفرق سے برکت حاصل کریں قلعو اللہ جیسی صورت ہمارے پاس موجود ہے جس کو سلسل قرآن ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تو اتنی ساری بابرکت صورتیں اور آیتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں لیکن دوستو قرآن سے آج ہم نے برکتیں یا ہدایت یا عبرت حاصل کرنی چھوڑ دی ہے لیکن یاد رکھئے کہ قرآن کے بغیر ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے ہم زندہ بھلے ہیں لیکن جس دل میں جس دل میں قرآن کی صورتیں نہیں ہوتی ہیں وہ کھنڈر کے مثل ہوتا ہے ویرانے کے مثل ہوتا ہے اسی طریقے سے برکتیں کیوں روڑ گئیں ایک دوسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں تقوی اور پرہیزگاری کی کمی تقوی اللہ کا ڈر اس کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیتے ولیکن کذبو لوگوں نے جھٹلایا فاخدنا ہم بی ماں کالوں یک سبون ہم نے ان کے گناہوں کے عوض میں ان کو پکڑ لیا عذاب میں گرفتار کر دیا تقوی اور تقوی کیا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر صرف محفل میں نہیں خلوت میں بھی ڈر ہو جلوت میں بھی ڈر ہو محفل میں بھی ڈر ہو تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر ہو چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دو بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دو یہی تقوی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوی یہ ہے کی صرف بڑے گناہوں سے دامن بچالو نہیں شاعر کہتا ہے خلی الظنوب چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو یہ تقوی ہے اور ایسے قدم پھوک کر زمین پر پچڑو جس طریقے سے کانٹے دار راستے پہ آدمی قدم پھوک کے چلتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کبھی حکیر مس سمجھنا اس لیے کی رائی رائی مل کر کہ پربت بن جاتا ہے پہاڑ بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرتا جاتا ہے گناہوں کا پہاڑ بن جاتا ہے اور تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو بڑے گناہ بھی چھوڑ دو یہ ہے تقوی اور تقوی اللہ اکبر تقوی کی برکت یہی وہ تقوی ہے جس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ غیب سے روزیاں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے سیمانوں میں اللہ اللہ اس سے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ اسْرَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دیتے ہیں یہی نہیں تقویٰ کی برکت آپ دیکھئے عَلَا إِنَّا أُولِيَا تو وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں بگر تقویٰ اختیار کیے کوئی اللہ کا ولی اچھا بہت سارے ہمارے وہاں نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے غلازت گندگی میں لپٹے رہتے ہیں لوگ بولتے کہ یہ تو ولی ہیں پہنچے ہوئے ہیں یہ اولیاؤ الرحمن نہیں ہو سکتے یہ اولیاؤ الشیطان ہیں یہ اولیاؤ الشیطان ہیں جو نماز نہ پڑھے جو روزہ نہ رکھے جو غلازت گندگی میں لپٹا رہے جسے طہارت کے آداب کا نہ پتا ہو صاف صفائی کا نہ پتا ہو وہ رحمان کا ولی ہو سکتا ہے نہیں ولی وہ ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہوتی ہے آخرت میں بھی بشارت ہوتی ہے دنیا میں بھی خوشخبری آخرت میں بھی خوشخبری اسی لیے میرے بھائی ایمان اور تقویٰ اگر دل میں پیدا ہو جائے اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا اگر ایمان و تقویٰ سے یہ دل سرشار ہو جائے اگر ایمان و تقویٰ سے یہ دل سرشار ہو جائے تو عالی شان جنت میں محل تیار ہو جائے نبی کی سنتوں پر جاں اگر قربان ہو جائے تو اے بندے تیرا اقبا میں بیڑا پار ہو جائے تو اے بندے تیرا اقبا میرے بھائیو یہ تقویٰ اوپر ہے اس گاری وہ چیز ہے جس سے اللہ کی جنت بندوں سے قریب کر دی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے جنت متقیوں سے قریب کر دی گئی ہے بالکل بھی دور نہیں ہے یہ شارٹ کٹ راستہ اگر کوئی پوچھے اللہ کی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ تو تقویٰ سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ اور کوئی نہیں مختصر راستہ تقویٰ اور پرہزگاری تو میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ آسمان سے برکتوں کا نزول ہو اور زمین سے برکتوں کا اخراج ہو تو تقویٰ اور پرہزگاری اللہ کا ڈر اختیار کرو انشاءاللہ آسمان سے اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا اسی طریقے سے برکتیں کیوں روٹ گئیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ آدھا نہیں کرتے جب ہم شکریہ آدھا کرنا بھول گئے تو برکتیں بھی روٹنے لگیں اور جب آدمی شکریہ آدھا کرتا ہے اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہم شب و روز استعمال کرتے ہیں اور ہم شکریہ آگر آدھا نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی شکریہ کے نتیجے میں برکتیں روٹ جایا کرتی ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ آدھا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا برکتوں کا نزول کروں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اور اگر تم نے انکار کیا ناشکری کی تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے جن قوموں کو جن لوگوں کو یہ نسخہ مل گیا برکتوں کے دہانے اللہ نے کھول دیئے اور جن قوموں نے ناشکری کی اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لیں آپ قوم سبا کو دیکھ لیجئے اتنی برکتیں اتنی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی تھی اللہ اکبر راستے کے دونوں کنارے پھلوں کے باغات لہلہاتے تھے مفسرین نے لکھا ہے ایک عورت اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے باغ میں کھالی چلی جاتی توڑتی نہیں تھی اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا اتنے پکے ہوئے پھل تپک تپک کے گرتے تھے کہ پھلوں کو توڑونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایسے ہی ٹوکرے بھر جایا کرتی تھی مسافروں کو کھانا تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی راستے چل رہے ہیں دونوں طرف ہرے بھرے پھلوں کے باغات جدھر سے چاہو ادھر سے بھی توڑ لو ادھر سے چاہو تو ادھر توڑ لو لیکن اللہ کی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی پران نے اس کا نقشہ کی چاہتا تو حشر کیا ہوا ذرا دیکھئے لَقَدْ قَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا قومِ سَبَا کی بستی میں تمہارے لیے نشانی ہے جنتانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَال دائیں بائیں دو دو باغات ہوا کرتے تھے قلومِ رِزْقِ رَبِّكُمْ مَشْكُرُوْ لَحْ وہ لوگو کھاؤو اپنے رب کی دی ہوئی روزی لیکن اس کا شکریہ نہ بولو کھاؤ بھی اور شکریہ دا کرو بلدتن طیبتن وربن غفور یہ پاقیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے فَاعْرَزُوا فَاعْرَزُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ لوگوں نے ایراز کیا سرکشی کی ناشکری کی فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ ہم نے ان کے اوپر بھیانک سیلاب بھیج دیا وَبَدْدَلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيُقُلِنْ خَمْتِمْ وَعَسِلِمْ وَشَيْئِمْ مِنْ سِدْرِنْ قَلِيلِ ان کے دوہرے بھرے باغات کی جگہ پہ ہم نے جھاؤو اور بیری کے کانٹے دار باغات اگا دیئے کڑوے پھلوں کے میٹھے پھلوں کے بدلے کڑوے پھل جھاؤو بیری کے درخت اگا دی لے جب میٹھے پھل ہم نے دیئے تھے تو شکریہ نہیں ادا کیے اب یہ بیری کے کانٹے دار درخت جھاؤو اور یہ کڑوے پھلوں کے درخت اللہ نے اس کی جگہ پہ اگا دیا کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُ یہ بدلہ ہم نے ان کی ناشکری کے عوض دیا تھا وَحَلْنُ جَازِي إِلَّا الْكَفُورِ اور ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اس کے برخلاف حضرت سلیمان اور دعوت کو دیکھئے اللہ وقت کے بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے اور اتنی نعمتیں اللہ نے اتنی سلطنت اتنی طاقت اتنی قوت ادا کی تھی حضرت دعوت کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا لوہے کو اپنے ہاتھ سے جدر چاہ دیتے تھے پکڑ کے موڑ دیتے تھے لوہے سے زرہیں اور ہتھیار بنایا کرتے تھے کڑاہیں اور برطن بنایا کرتے اپنے ہاتھ ان کا ہاتھ ہی کوئی افیکٹری تھی ہاتھ سے ہی جدر چاہتے موڑ کے اس کو ڈھال دیا کرتے اللہ وقت پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے اتنی بہترین اور خوش الہان آواز میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام جب اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے ان کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی حمد و سنہ کا زمزمہ پرندے بھی پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے اتنی خوبصورت آواز اللہ نے حضرت دعوت کو عطا کی اس کو لہنے دعوتی کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے سلیمان اللہ اکبر سلیمان کو اللہ نے دعوت کا وارث بنایا حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی ہواوں پر بھی تھی پرندوں پر بھی تھی انسانوں پر بھی تھی اور پرندوں کی بولیاں کیڑے مکوڑوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے ایک بار اپنا لشکر لے کے جب نکلتے ہیں چونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزر ہوتا ہے قرآن نے اس کا نقشہ کھیچا ہے حتی اذا اتو علاوہ دنم لی قالت نم لتن یا ایوہن نملد خلوم ساکنکم جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچتے ہیں ایک چونٹی کہتی ہے اے میری ساتھیوں اپنے بلور سراخوں میں گھس جاؤ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہو وہم لا یشورون کہیں تمہیں سلیمان ان کے لشکر کے لوگ اپنے پیروں سے روند نہ دیں ارے ہم تو حقیر چونٹی ہیں نظر بھی نہیں آتے اگر وہ روند دیں گے تو ان کا کوئی جرم نہیں ہوگا وہم لا یشورون انہیں پتا بھی نہیں چلے گا حضرت سلیمان نے اس حضرت سلیمان اس بولی کو سمجھ گئے اس چونٹی کی بولی کو اللہ وقت فَتَبَسَّمَ ذَاحِكَمْ مِّن قَوْلِهَا اس کی بات سن کے حضرت سلیمان مسکرانے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَلَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے جو تُو نے میرے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں میرے ماں باپ پہ جو نعمتیں نچھاور کی ہیں مولا میں صحیح مانوں میں اس کا شکریہ ادا کرنے والا مجھے بنا دے مجھے شکریہ کی توفیق انایت فرما دے اس کو کہتے ہیں شکریہ تو شکریہ کے نتیجے میں میرے بھائی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور نعمتوں کو دوام حاصل ہوتا ہے جو لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے جلد ہی ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں برکتوں کے روٹنے کا ایک سبب ہے گناہ اور معصیت کے کام آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَّمْ بِيُسِبَهُ ایک روزی آنے والی تھی روزی آنے والی تھی آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی تو روزی چلی گئی روزی ملنے والی تھی لیکن جب بندے نے اللہ کی نافرمانی کی تو آدمی نافرمانی کے نتیجے میں روزی سے محروم کر دیا داتا ہے اللہ میں ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے نتیجے میں انسان رزق سے علم سے عمل سے اطاعت سے اور دین و دنیا کی نجانے کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے آدمی سب سے زیادہ قلیل البرکہ وہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے دین دنیا میں سب سے کم برکت والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ برکتیں اس پہ اترتی ہیں جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے تو اس لئے میرے بھائی گناہوں سے ہمیں دامن بچانا پڑے گا تب برکتوں کا نزول ہوگا اسی طریقے سے برکتیں کیوں روٹ گئیں ایک سبب یہ بھی ہے آج ہمارے معاشرے میں منڈی میں بزار میں ہر جگہ آپ دیکھ لیں دھوکہ دھڑی بیمانی چوری چکاری اس کے نتیجے میں برکتیں روٹ جاتی ہیں جب خرید و فروخت کرنے والے جب سچائی سے کام لیتے ہیں تب برکت ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں البیعان بالخیار مالم یتفرقا بائے اور مشتری خریدنے اور بیچنے والے کو جب تک جدہ نہیں ہو جاتے اختیار ہوتا ہے چاہے تو سعودہ واپس کر دے اور چاہے تو لے لے جب تک وہ وہاں مجلس میں موجود ہے وہ اپنا سعودہ کینسل کر سکتا ہے فین صدقہ و بیانہ اگر خریدنے والا بیچنے والا سچائی سے کام لیتے ہیں سچ بولتے ہیں اور حقیقت حال بیان کر دیتے ہیں بیچنے والا اپنے سامان کا عیب نہیں چھپاتا ہے دھوکہ سامنے والے کو نہیں دیتا ہے بورے کا لہما فی بیعیما ان کی تجارت میں برکت اتا فرما دی جاتی ہے فین قذبا و قطما اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت حال کو چھپاتے ہیں سامان کے عیب کو چھپاتے ہیں موہیقت برکت بیہما ان کی تجارت کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں سامان کا عیب تو چھپاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سامان بیشتے ہیں میری ایسی کی تیسی میرے ماباپ کی نعوذ باللہ اپنے ماباپ کو بھی گالیاں دے دے کے لوگ سامان بیشتے ہیں ہم اتنے میں خرید کے لائے ہم اتنے میں خرید کے لائے کیا ضرورت ہے اب ٹھیک نفع لے کے بیچ رہو لیکن آپ کو جھوٹی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے تیجوری تو بھر جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے جھوٹی قسم کھا کر کے جب بندہ سامان بیشتا ہے تو تیجوری بھلے بظاہر بھر جائے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے تو میرے بھائی چوری چکاری اور مکاری دغابازی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں عدل و انصاف اور سچائی کا جب ہی زمین پر غلبہ ہوگا تب برکتوں کا نزول ہوگا ابھی میں نے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ذکر کیا بنو امیہ کے زمانے میں جب عدل و انصاف کا غلبہ ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی ملی ایک بوری اس بوری میں گےہوں کے دانے تھے کس زمانے کے؟ بنو امیہ کے اس پہ لکھا ہوا تھا اس پہلی پہ عدل و انصاف کے زمانے میں یہ گےہوں کے دانے خجور کی گٹھلی کے برابر گےہوں کے دانے پیدا ہوتے تھے بنو امیہ کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب عدل و انصاف تھا تو گےہوں کے دانے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے؟ خجور کی گٹھلی کے برابر اور ایک زمانہ آئے گا حضرت عیسیٰ جب اس زمین پر آئیں گے حضرت عیسیٰ جو ابھی آسمان میں ہیں خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کر دیں گے پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے پوری زمین اس طرح برکت زمین سے اُبلنے لگے گی کھیتی باری اتنی زیادہ سکسز ہو جائے گی ایک ایک بکری اتنا دودھ دینے لگے گی کہ پوری فیملی پورا خاندان مل کے پیے گا تو ایک موٹنی اور ایک بکری کا دودھ ختم نہیں کر پائے گا ایک ایک انار کا دانہ اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ آدمی اس کے نیچے سایہ حاصل کرے گا انار کا دانہ کتنا بڑا ہوگا گگری یا مٹکے سے بھی بڑا ہوگا جس کے نیچے آدمی بیٹھ کر سایہ حاصل گا کیوں اتنا بڑا ہوگا اس لیے کی عدل و انصاف کا غلبہ کوئی چوری چماری ایاری مکاری دغابازی نہیں ہوگی آج لوگ دولت کے لیے کس طرح ایمان بیچ بیچ کے دوسروں کا مال جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کتنے لوگ دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اخذ مالم بحق ہی جس نے حق و انصاف کے ساتھ مال کو حاصل کیا حق کے ساتھ اگر کسی نے مال کو لیا جو حق ہے لینے کا یوبارک لہو فی اس مال میں برکت دے دی جاتی ہے ومن اخذ مالم بغیر حق ہی نہ حق اگر کوئی مال کسی کا لیتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثِلِ لَذِيَاكُلْ وَلَا يَشْبَى اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج یہ جھوٹی قسم تو میرے بھائی آج ایک ایک بالشت زمین کے لیے لوگ دیکھو دین ایمان عقیدہ بیچ دیتے ہیں گاؤں کی ہاتھ میں تو برا حال ہے نالی نابدان دیکھو لوگ جو ہیں نا ہاں کتنی زمین حاصل کر لے گا میڑھ کاٹنے والا یا نالی نابدان پات کر کے اگر اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا کتنیز کتنا بڑا زمین دار ہو جائے گا جارہ بتائیے اور کسی اگر کسی دوسرے کا حق مار لیا ایک بالشت زمین تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دنیا میں غصب کر لیا قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اور حار بنا کے گلے میں پہنایا جائے گا تو میرے بھائی یہ جو آج برکتیں روٹ گئی ہیں یہی دھوکھا، دھڑی، چوری، چماری، چکاری جھوٹی، قسمیں کھا کے سامان کے آئیب کو چھپا چھپا کر کے آدمی بیشتہ آج چھوٹے چھوٹے بزنسمنز لے کر بڑے بڑے بزنس آج یہی چلے جو ایک پھیلہ والا سیب، سنکرہ، آنار کچھ بھی بیشتہ ہے وہ دن بھر کیا کرتا جو داگ والا آئے نا اس کو چھپاتا رہے اس کو نیچے کرتا رہے نیچے کرتا رہے اور جو اچھا والا حصہ اس کو اوپر کرتا بڑی بڑی داڑی والے بھی آپ دیکھیں گا ٹوپی والے بھی دیکھیں گا کوئی ایسا نہیں ہے جو داگی حصے کو اوپر رکھتا بھئی جو بھی آئیب ہے وہ اوپن ہونا چاہے بھی میرے سامان میں یہ آئیب ہے جس کو لینا ہوگا لے گا نہیں لینا اس طرح تجارت کروگے اپنے سامان میں اگر آئیب ہے تو آپ بتا دو انشاءاللہ تجارت میں اللہ برکت دے گا مال و دولت میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا تھوڑا دے گا تو اس میں اللہ زیادہ کر دے گا اس کو برکت اتا فرما دے گا تو یہ سب چند اسباب میں نے بتایا ہے یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے اور وقت زیادہ ہو گیا کہ برکتیں کیوں روٹ گئیں یہ سب اسباب ہیں تو قرآن سے میرے بھائیو اپنا تعلق چوڑیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا اپنا معمول بنا لیجئے ایک صفحہ دو صفحہ ہی پڑھئے لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھ کر پڑھئے اسی طریقے سے گناہوں سے دامن کو بچانے کی کوشش کیجئے تقویٰ پر حیزگاری اختیار کیجئے سچ بولیے سچائی کی تعلیم دیجئے سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ ابھی آپ نے سنا صداقت اور امانت کے اوپر سچائی اور امانتداری کے ساتھ آپ بزنس کیجئے تجارت کیجئے یقیناً تجارت میں برکت نبیوں نے بھی تجارت کی ہمارے نبی بھی تجارت کیے ہیں اور تجارت میں یقیناً جو ہمارے بھائی ہم تو تاجر پیشہ نہیں ہیں لیکن ہمارے بھائی گواں ہیں جو آج یوپی سے بہار سے کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں بتائیے ان کے باپ دادا نے کوئی پرابٹیز بمبئی میں کوئی بنا کے گیا تھا جلدی آئے لوگ پتھر توڑے بھانگار کا دھندہ شروع کیے کچھ بھی کیے آج تانے دیتے ہیں بھائیہ لوگوں کو کہ بھائیہ بھائیہ لوگ خالی جھولا لے کے آتا ہے تو گونی بھر بھر کے لے جاتا ہے ارے گونی بھر کے بھائیہ نہیں لے جائے گا تو تُو لے کے جائے گا تو پی کر کے ٹن رہتا ہے پڑا رہتا ہے اور بھائیہ دن بر بھانگار صاف کرتا ہے محنت کرتا ہے پتھر توڑتا ہے الحمدللہ تجارت جب بھائیہ لوگوں نے شروع کیا اسی بمبئی میں آج انہیں قدم جمعنے کا موقع ملا آج سرکاری نوکریوں میں کتنے فیصد حصے ہیں ہم مسلمانوں کے یا بھائیہ لوگوں بتائیے آپ آج جو کچھ بھی آپ ہیں اسی تجارت کے بلبوتے پر ہیں تو میرے بھائیوں آپ سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کیجئے اللہ آپ کی تجارت میں برکت اطاف فرمائے اور مزید اللہ آپ کو آپ کو مال و دولت میں آل و اولاد میں عمر میں نفس میں اور رزق میں گھربار میں کھیتی باری میں کارخانے میں گودام میں دکان میں مکان میں ہر جگہ اللہ برکت اطاف فرمائے اور جو برکتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق یہ نقش سلیمانی سے برکت اترنے والی نہیں ہے ان سب طریقوں سے توبہ کیجئے اور قرآن کو فرم میں لٹکانے سے برکت نہیں ہوگی روحانی برکت تلاوت کے ذریعہ اور اس پہ عمل کے ذریعہ آپ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کو برکتوں سے مالا مال کر دے ہمارے گھروں کو اللہ برکتوں سے بھر دے ہماری عمر میں ہمارے رزق میں روزی میں آل اولاد میں کھیتی باڑی میں ہر چیز میں اللہ برکت انا فرمائے آمین و متوفق اللہ بللہ مسلم اللہ علیہ وآلہ نبی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ